ہم ٹھکے میں اور بہت دیر سے بیٹھے ہیں اس لئے کسی تفصیلی تقریر کا یہ موقع نہیں بس صرف شکت کی غلط سے تاکہ اللہ رسول کے ذکر کرنے والوں میں میرا بھی نام شامل ہو جائے کچھ باتیں عرض کرنے کے لئے میں نے ہاتھ میں مائے کیا تھا آپ لوگ خاموش ہو جائے اور حضور تاج شریعہ مدد ذلہ العالی کی زیارت جس کے لئے آپ بہت دیر سے تڑپ رہے تھے حضرت کے چہرے اردس پر اپنی نظریں جمع دیں اور تان میری طرف لگا دیں میں کہتا رہوں آپ سنتے رہیں اور حضور تاج شریعہ مدد ذلہ العالی کے چہرے اپنس کی زیارت سے مالا مال بھی ہو جائیں میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ دِينَ عِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ بے شک دین اللہ کے نظرین اسلام ہی ہے ایسا اس لیے ہے کہ اسلام ہی دین فطرت ہے اسلام ہی ہے انسانی فطرت کا خیال لکھتے ہوئے اس کے بارے میں قانون بنائے اس کی زندگی کیسے گزرے اور اس کی زندگی کے طور طریقے کیسے ہونے چاہیے اس کی ذات کے اندر کون سی خوبیاں ہونی چاہیے اور کس طریقے سے اگر اس کے اندر ذات میں خوبیاں نہیں ہیں تو کس طریقے سے وہ خوبیاں حاصل ہو جائیں وہ طریقے بتائیں اور آپس میں انسانوں کا رہن سہن کیسے ہو وہ سب بتایا کسی پر ظلم و زیادتی کی گنجائشی نہیں رکھی اپنے اسلامی تعلیمات کے ذریعے صرف عدل و انصافتی فیل آئے اور جو سچی تعلیمات ایسی تعلیمات جو انسان کے فطری تقاضوں کا بھرپور خیال رکھے وہ جس طرح اسلام میں پائے جاتے ہیں وہ کسی اور دین میں نہیں پائے جاتے ہیں آپ نے سنا ہوگا ملک عرب میں خاتم تائی کا نام بہت مشہور ہے شہرت اور ناموری کے لیے اس نے بہت سخاوت کی اس کی قسمت میں تو اسلام نہیں تھا لیکن اس کے بیٹے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ان کی قسمت میں اسلام سے مشرف ہونا لکھا تھا اور بہت مدت کے بعد وہ اسلام کے شرف سے مشرف ہو گئے یہ عدی ابن حاتم اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ آپ رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو میں سب سے زیادہ ان کو ناپسند کرنے لگا جتنی نفرت میرے دل میں آپ کے بارے میں پائدا ہوئی وہ شاید ہی عرب کے کسی آدمی کی دل میں ہو پھر مجھ تک یہ خبریں پہنچی کہ سرکار کے لشکر عرب کے مختلف علاقوں تک پہنچ پہنچ کر اسلام کی دعوت پہنچا رہے ہیں اور وہاں کے لوگ اسلام سے مالا مال ہو رہے ہیں میں نے اپنے غلام سے کہا کہ جب تمہیں پتا چلے جب تم تک یہ خبر پہنچے کہ اسلام کا کوئی لشکر ہماری علاقے میں بھی آیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لشکر ہمارے علاقے میں آ گیا تو کچھ سواری تیار رکھنا اور اس کو پھر مجھے خبر کر دینا حضرت عدیب میں حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے بعد قبیلہ بنی طی کا سردار تھا اور وہاں سرداروں کا معمود تھا کہ وہ اپنی رعایہ کی کمائی سے چوتھائی حصہ اپنے لئے خاص کر لیا کرتے تھے کہتے ہیں میں وہ ہی کرتا تھا ایک دن میرا غلام میرے پاس آیا بولا جس کی آپ نے خبر دینے کیلئے کہا تھا اس خبر دینے کے بعد جو آپ کو کرنا تھا وہ کر لیجئے اس نے کہا کیوں بولے مجھے خبر ملی ہے کہ محمد عدی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہمارے علاقے میں داخل ہو چکا ہے تو عدیب نے حاتم نے کہا کہ وہ سواری تیار ہے غلام نے کہاں تیار ہے حضرت عدیب نے حاتم نے جہدی سے اپنی اہلیہ اور اپنے بال بچوں کو اونٹنیوں پر سوار کیا اور بھاگ کھڑے ہوئے شام کی طرح اور اتنی جہدی سے بھاگ کھڑے ہوئے کہ آپ کے گھر والوں میں سے کئی افراد وہی پر چھوڑ گئے فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے قبیلے سے بہت دور آیا جہاں جہاں مجھے خوف لگ رہا تھا جن جن راستوں پر مجھے خوف لگ رہا تھا وہ راستے جب میں نے تائی کیے تب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور اپنے ساتھ جن افراد کو میں لائیا تو ان کو گننے لگا تو گننے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میری بہن وہ گھر پر چھوڑ گئی ہے مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے جلدی بازی سے کیوں ایسا کام کیا اور مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا کہ سرکار کا لشکر ہمارے علاقے میں بھی آ کر کے جو دوسرے ملکوں کے ساتھ دوسرے شہروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے وہی سلوک ہمارے قبیلے کے ساتھ بھی ہو جائے گا ہماری عورتوں کو لے جائے جائے گا اور اگر مربون لڑائی کا پرگرام بنایا ہو تو ان کے ساتھ لڑ کر کے ان کا خاتم ابھی کیا جا سکتا ہے فرماتے ہیں کچھ دن بعد مجھے خبر ملی کہ میری بہن کے ساتھ وہی ہوا سرکار کا لشکر آیا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ میری بہن کو بھی اپنے ساتھ اٹھا لے گیا اٹھانے کے بعد مسجد نبوی کے سامنے ایک کمرہ بنایا گیا جس میں دوسری عورتوں کے ساتھ حاتم کے عدیب میں حاتم کی بہن کو بھی رکھا گیا وہ بہن کہتی ہے کہ میں اپنے کمرے میں تھی سرکار کا ادھر سے گزر ہوا تو میں اٹھی اور آواز لگا دی یا رسول اللہ حلق الوالد وغاب الوافد یا رسول اللہ میرا باپ تو حلاق ہو گیا اور میرے پاس جو آنے والا تھا وہ آنے والا غائب ہی ہو گیا فَمْرُنْ عَلَيَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ اب نشبر محرمانی کیجئے اللہ تعالیٰ آپ پر محرمانی فرمائے سرکار نے فرمائے کہ کون آنے والا تھا تو اس عورت نے کہا کہ میرا بھائی عدیب نے حاتم آنے والا تھا لیکن وہ نہیں آیا یہ سن کر سرکار آگے بڑھے اور کوئی جواب ارشاد نہیں فرمائے دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا وہ بہن کہتی ہے کہ دوسرے دن بھی میں نے وہی الفاظ دہرائے سرکار نے بھی وہی جواب ارشاد فرمائے پھر تیسرا دن آیا تو تیسرے دن میں مایوس ہو چکی تھی میں بیٹھی رہی میں نے کوئی عرض نہیں کی سرکار کی بارگاہ میں لیکن سرکار کے پیچھے ایک آدمی نے مجھے اشارہ کیا کہ تم اٹھو اور وہی بات دہرادو اپنی عرض سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دو فرمائے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو بتایا گیا کہ یہ حضرت علی ابن عبی طالب ہیں کہتی ہے کہ میں اٹھی اور پھر وہی عرض کی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ قد فعل تو تمہارا کام ہو گیا لیکن تم جلد بازی سے کام مت ہو جب تمہارے علاقے کا کوئی معتمد آدمی جس پر تمہیں بھروسہ ہو کہ وہ امنامان کے ساتھ تمہیں اپنے گھر والوں پر پہنچا دیں جب تمہارے پاس ایسا کوئی آدمی آ جائے تب مجھے خبر دینا میں اس کے ساتھ تمہیں روانہ کر گوں گی تب تک تمہارا بھرکور خیال رکھا جائے گا تمہاری لحاظ میں کوئی کمی نہیں آئے گی کہتی ہیں پھر کافی عرصہ ہوا ہمارے ہاں کا یہ کافلہ آ گیا اور اس کافلے میں مجھے ایک آدمی ملا جو بلکل بھروسے کے لائق تھا میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور سرکار سے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرا بھروسے والا آدمی مل گیا تو کہتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کپڑے دیے اور سواری دی اور مدینہ منورہ سے میرے ہاں تک راستے میں جتنا بھی خرچ ہو سکتا تھا کھانے پینے کا سامان سب زادے رہ سرکار نے مجھے عطا فرما کر اس شخص کے جاتے مجھے روانہ کر دیا اور جب میں وہاں پہنچی تو اس دوران میں عدیب نے خاتم کے پاس یہ خبریں پہنچی تھی کہ سرکار نے اس طریقے سے حسن سلوک فرمایا تو کہتے ہیں میں نہیں سمجھ طرفہ کہ سرکار ایسا کر رہے ہوں گے لیکن جب میری بہن میرے پاس پہنچی اور اس نے ساری باتوں کی تصدیق کر دی تب میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ میری بہن کہتے ہیں وہ بہت دور اندیش اور عقل مند تھی میں نے کہا کہ میری بہن اب اس شخص کے بارے میں تمہاری کیارہ آئے ہیں تو عقل ابن حاتف فرماتے ہیں میں نے جب امیری گہن سے پوچھا تو میری بہن نے کہا کہ تم بلکل دیر مت کرو تم اس شخص کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اگر وہ شخص نبی ہوں گے تو جو سب سے پہلے ہوگا جو سب سے پہلے اس نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر اس پر ایمان لائے گا جو سب سے پہلے اس قبیل کی بارگاہ میں پہنچ کر اس کی تصدیق کرے گا اس کو سب سے زیادہ فضیلت ہوگی جو حضرتِ صدیقِ اکبر کو قبیلت آتا ہے حضرتِ صدیقِ اکبر نے سب سے پہلے تصدیق فرمائے سرکارِ دو عالم کی ایمان لے آئے تو حضرتِ صدیقِ اکبر افضل و بشر بعد الانبیاء اور اگر وہ نبی نہیں ہوں گے کوئی بادشاہ ہوں گے تو تم خود قبیلے کے سردار ہو تو بادشاہ ہوں کے ہاں تمہیں ظلیل نہیں کیا جاتا ہے بلکہ بادشاہ ہوں کے ہاں تمہیں عزتی ملتی کیونکہ اس لئے کہ تم قبیلے کے سردار ہو اس لئے دیر مت کرو جلدی سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جوا حضرتِ ابن عدیم کے ہاتھ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رختِ سفر ماندہ اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا فرماتے ہیں سرکار مسجدِ نبی میں تشریف فرماتے ہیں مجھے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا من الوافق کون ہے آپ تو حضرتِ عدیم نے حاتم میں کہا کہ میں عدیم نے حاتم فرمایا مجھے امید تھی کہ تم اپنا ہاتھ ضرور میرے ہاتھ میں دو دے اور سرکار کا جو علم ہوتا ہے وہ امید ہی نہیں بلکہ یقینی ہوتا ہے اور سرکار نے فرمائے یقینہ تم اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینے لاتا ہے حضرتِ عدیم نے حاتم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سرکار نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے گھر کی جانب لے چلے جب گھر کی جانب لے چلے تو راستے میں میں نے دیکھا ایک کمزور اور بوڑی عورت سامنے آئی جس کے ساتھ اس کا ایک بہت ہی چھوٹا بچہ تھا اس عورت نے سرکار کو روکا اور روک کر کے کہا کہ میری ایک حاجت ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو سرکار نے بہت دیر تک اس کی بات سنی اور اس کے بعد اس کی حاجت پوری فرمائی تب تک اس عورت ہی کے ساتھ میں رہے اس بچے کے ساتھ میں رہے اور اس عورت کی حاجت پوری فرمائی تو عدیب میں حاتم کہتے ہیں میرے دل میں سوچا کہ یہ کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا یہ دنیاوی ناموری والا بادشاہ نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد پھر میرا ہاتھ پکڑ کر کے گھر کی جانب چل دیئے فرماتے ہیں گھر پہنچ کر وہاں کمرے میں ایک ہی تکیہ تھا جس کے اندر خجور کی چھالے بری ہوئی تھی وہ چمڑے کا تکیہ سرکار نے میری طرح پڑھایا اور فرمایا اجلس علا حالی اس تکیہ پر بیٹھ جاؤ میں نے کہا بل انتہ کا اجلس علیہ یا رسول اللہ آپ تشریف رکھے اس پر سرکار نے فرمایا نہیں بل انتہ تم اس پر بیٹھ جاؤ کیوں اس لئے کہ گھر میں ایک ہی تکیہ تھا مالکے کونین ہیں گوپاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں فرکار کے خالی ہاتھ میں گھر پر تو ایک تکیہ کے علاوہ دوسرا تکیہ نہیں تھا جب سرکار نے پھر فرمایا اجلس علیہ بین حاکم تم اس پر بیٹھ جاؤ تو فرماتے ہیں پھر میں نے سرکار کے حکم کی پیروی کی اور اس تکیہ پر بیٹھ گیا اور سرکار نیچے بیٹھ گئے زمین پر اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے اے اجلس علیہ بین حاکم کیا تم رکوسی نہیں تھے رکوسی جو نصرانیت اور صابعیت یعنی مجوس آتش پرستوں کے درمیان ایک دین بنایا گیا تھا اس دین کے دین کا نہیں تھے عزیب نے ہاتھیں فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اسی دین کا پابند تھا اس کے بعد سرکار اے وآلم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں ہم سرکار اے وآلم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان دورفچان سے غیب کی خبریں لالو بہر بن کر کے کرے کے کر کے نکلنے لگی عزیب نے حاتم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا اے عزیب نے حاتم کیا تم اپنی قوم سے اپنے قبیلے کے لوگوں سے ان کی کمائی کا چوتھائی حصہ نہیں لیتے تھے جو تمہارے دین میں بھی اپنے ناجائز و آرام تھا تو عزیب نے حاتم کہتے ہیں یا رسول اللہ میں لیتا تھا اور وہ ہمارے دین میں ناجائز بھی تھا اب اس کے بعد عزیب نے حاتم کہتے ہیں کہ جب سرکار اے وآلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پوچھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سرکار یہ نبی مرسل ہیں یہ نبی رسول ہیں اور اس کے بعد سرکار اے وآلم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انشاءت فرمایا اے عزیب نے حاتم تم اب تک کیوں نہیں ایمان لائے تم نے اب تک اسلام کیوں نہیں قبول کیا کیا تمہیں اس بات کا خوف ہو رہا تھا کہ جن مسلمانوں نے اسلام قبول کر لیا وہ بلکل فقیر اور مسکین ہیں وہ بلکل حاجت مند اور ضرورت مند ہے ان کے پاس کوئی معرضت عبرت نہیں ہے کیا یہی چیز تمہیں اسلام میں داخل ہونے سے روک رکھی تھی سنو اے عزیب نے حاتم ایک دور ایسا آئے گا اسلام کی تعلیمات کا اسلام کے قوانی کا جب بول بارہ ہوگا اور مکمل طریقے سے جب قوانی اسلام نافذ ہوں گے اس وقت اسلامی سلطنت میں مال کا فیضان ایسا جاری ہوگا مال ایسا ہوئے گا کہ مال دینے والے نہیں میں بکے ہوں گے لیکن کوئی مال لینے والا نہیں ہوگا اتنا اسلامی تعلیمات کو پابند بننے کے بعد مسلمانوں کی معاشی حالت اچھی ہو جائے گا اس کے بعد سرکار نے پھر ارشاد فرمایا اے عزیب نے حاتم کیا تمہیں یہ بات اسلام میں داخل ہونے سے روک رہی تھی کہ مسلمان بہت تھوڑے ہیں اور ان کے مقابلے میں ان کے دشمن بہت زیادہ ہیں سنو اے عزیب نے حاتم ایک دور ایسا آئے گا کہ قادسیہ جو مدینہ منورہ سے ہزاری میلومیٹر کی دوری پر لاتا ہے وہاں سے ایک عورت حجر بیت اللہ کے لیے روانہ ہو جائے گی اور اتنے امن و سکون اور اتنے امن و چین کے ساتھ حجر بیت اللہ کے لیے روانہ ہو جائے گی کہ راستے میں اس کو کسی کی بدنظری کا خوف نہیں ہوگا راستے میں اس کو کسی گنڈل کے ڈاکوزری کا خوف نہیں ہوگا راستے میں اس کو کسی بھی قسم کا خوف نہیں ہوگا اگر اس کو خوف ہوگا تو صرف اللہ حب دولہ شریف کا خوف اتنے امن و سکون کے ساتھ وہ حجر بیت اللہ کے لیے روانہ ہو جائے گی اور سنو اے عزیب نے حاتم کیا تمہیں اسلام میں داخل ہونے سے یہ چیز رکھ رہی ہے کہ مسلمان کے پاس کوئی بادشاہت نہیں ہے مسلمانوں کے پاس کوئی حکمرانی نہیں ہے حکمرانی کائسر و کسرہ کے پاس رکھی ہوئی ہے اور مسلمان ان کے مقابلے میں بہت ہی کمزور ہیں کوئی حکمرانی کی کوئی مقومت نہیں ہے ان کے پاس سنو اے ابن حاتم اگر یہ بات تمہارے ذہن میں ہے تو اس بات کو بھی نکال لو کیونکہ ایسا دور آئے گا کہ کائسر و کسرہ کے خزانے مسلمان ان کے قدموں میں اور ان کی حکومتیں اور ان کی حکمرانی مسلمان ان کے قدموں میں پڑ جائے حضرت عادی ابن حاتم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا اس کے بعد مجھے سرکار کے نبی اور رسول ہونے کا یقین ہو گیا اور میں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اسلامی تعلیمات پر عامل ہونے کے بعد میری عمر میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی اور میں کافی مدت تک بقید حیات رہا دو باتیں سرکار نے جو تین باتیں مجھ سے ارشاد فرمائی تھی سرکار نے جو تین غیب کی خبریں مجھے دی تھی ان تین غیب کی خبروں میں سے دو باتیں تو میرے سامنے بھی ظاہر ہوئی تھی اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ تیسری بات بھی ضرور میرے سامنے زاہر ہو جائے گی یا میرے بات ظاہر ہو جائے گی پہلی بات ان میں سے یہ تھی کہ ملک حکومت اور حکمرانی غیبوں کے ہاتھ میں ہم سلوان کے پاس کچھ نہیں ہے کہتے ہیں جب کسراب قیسط پر حملہ ہوا اور ان تک اسلام کی دعوت پہنچانے کا سامان ہوا تو سب سے پہلے لشکر میں میں بھی داخل تھا کسراب پر جو حملہ ہوا اس حملے میں سب سے پہلا لشکر جو کسراب کے پاس پہنچا اس پہلے لشکر میں میں شامل ہوں اور میں نے دیکھا کہ کسراب کی ساری شوقت ساری شان و شوقت کسراب کا سارے جاہو جلال وہ سب مٹی میں مل گیا اور کسراب کے کنگن کسراب کے خضانے وہ مسلمانوں کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے لیکن کوئی آتھ لگانے والا تھے اور اس کے بعد دوسری بات کہ مسلمان بہت کمزور ہیں مسلمان بہت تھوڑے ہیں مسلمان بہت کمزور ہیں اپنے دشمنوں کے مقابلے میں حضرت عادی فرماتے ہیں میں نے اس عورت کو دیکھا جو قادسیہ سے چلی حج بائت اللہ کے ارادے سے قسم خدا کی ان ہزاروں کلومیٹر میں ہزاروں ملیوں کی دوری میں وہ عورت کا نہاں تھی لیکن کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا کسی نے اس کو چھیڑا نہیں کسی نے اس کی طرف بری نظر نہیں اٹھائی کوئی اس کو چھیڑنے والا انہ ہزاروں کلومیٹر میں نے ملا اور وہ بحثت و سلامتی امن و امار کے ساتھ اور چین و سکون کے ساتھ ہزاروں کلومیٹر تائی کر کے حج بائت اللہ پرنے کے لئے مہج ملی تم عورت کے حقوق کی بات کر رہے ہو عورت کے اپنے انساب کی بات کر رہے ہو ہزاروں کلومیٹر تو دور تشتیر سے دنیا کماری تو دور اس بمگل شہر میں دس پندرہ قدم یہ بڑکی کو چلا کے دکھاؤ اور یہ تحیر کر لو یہ کانفیڈے کی دے دو اس پروسے کے ساتھ کہ ان دس پندرہ قدم میں اس عورت کو کوئی چھیڑنے والا نہ ہو دسی قدم میں تمہارا قانون کنارے ہو جائے گا اور دسی قدم میں ہزاروں لڑکے اس عورت پر جو بے پردہ ہوزا عورت پر ہزاروں نظروں کی مار پڑے گی تمہیں عورتوں کے قانون سکھاؤ گے عورتوں کے حقوق سکھاؤ گے اسلام نے چودہ سو سال پڑھ لے عورتوں کا بھی حقوق دیئے انسانوں مردوں کا بھی حقوق دیئے بچوں کا بھی حقوق دعا فرمائے جانواروں تر کو حقوق دعا فرمائے اور ایسے حقوق دعا فرمائے کہ ان حقوق پر عمل کر کے آج تک کسی بھی اسلامی کسی بھی مسلمان نے آج تک کوئی شکایت بھی اور اس کے بعد حضرت عدیب نے خاطف فرماتے ہیں کہ یہ دو باتیں تو میری زندگی نہیں ہوئی اور اس کے بعد ایک بات اور کہ ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر کسی عورت کا امن و سکون کے ساتھ جانا درگنار اس کو کوئی چھیلنے وعدہ نہیں تھا اور ایک آج ہے وہ سلطنت وہ تھاری عرب کے چند شہروں پر منحصد نہیں تھی بلکہ عرب ایران ایران شام مصر ساری دنیا کے بیشتر حصو میں وہ سلطنت حیلی ہوئی تھی لیکن وہ ساری سلطنت میں کوئی عورت اپنے آپ کو امن عامان سے خالی محسوس نہیں کر رہی تھی کوئی کیس نہیں آتا تھا زنا اور کسی چھڑ کھانے کا کوئی کیس نہیں آتا تھا اسلامی قاضی اور اسلامی جلج کے پاس کہ فلا نے فلا عورت کے ساتھ عصمت دری کرنی لیکن آج تمہارے تھانوں میں ہزاروں بالگاہ لڑکیاں تو علک بالگاہ عورتیں تو علک ہزاروں ناوالگاہ لڑکیوں کے ساتھ عصمت دری کے کیسر تمہارے تھانوں کی پھائلیں مجھ پہ سر رکی میں لے دنوں کا کوئی خفصانی حال نہیں تمہارے آروں تو کیوں کوئی سکھا ہوگی تمہارے کوئی سلام کی بات کروگی اس کے بعد حضرت عظیم نے معاقی فرماتے ہیں کہ تیسری بات میری خیاب میں تو نہیں لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ہاتھ وہ بات ہو کر ہی رہے گی اور پھر اس کے بعد خلفاء راشدین کا دور گزرا چاروں خلفاء کا دور گزرا پھر حضرت امیر مولیہ رضی اللہ تبارک وطالعہ انہو اور اس کے بعد کچھ اور عموی خلیفوں کا دور گزرا عموی بادشاہوں کا دور گزرا اور خیر اسلام کا سنہری دور حضرت عمر عبدالعزیز رضی اللہ تبارک وطالعہ انہو یہ پہلی صدی کے مجدد ہیں انہی کے دور میں قوانین اسلام کا اسلامی تعلیمات کا مکمل دور پر نفاظ ہوا تھا اور یہی اس نحرہ دور تھا کہ جب اسلامی تعلیمات پر پورا پورا عمر کیا گیا اسلامی قوانین کو پورے دور پر نافذ کیا گیا اور اسلامی قوانین کو جب نافذ کیا گیا جب زکاة اور خراج اور دوسرے ٹیکس جب اسلامی طریقے سے جس میں کوئی ظلم و زیادتی نہیں تھی جب اسلامی طریقے سے حصول کیے گئے اور جمع ہوئے تو مالدار تو مالدار جو فقیر تھے وہ بھی مالدار ایسے ہو گئے کہ حضرت عمر رب رجیز کے سمانے میں مال و دولت لٹانے والے مال و دولت حرش کرنے والے اور زکاة ادا کرنے والے فقیروں کو ڈھونتے پھر رہے تھے اعلان کر رہے تھے گلیوں میں اور شہروں میں کہ کوئی حیوان لینے والا کوئی ہے فقیر کوئی مسکین ہے جس کو زکاة دا کی جائے کوئی مال دار اعلان کر رہا تھا لیکن پوری سلطنت اسلامیہ میں کوئی فقیر اور کوئی محتاج اور کوئی حج ہے ملے بھی رہا تھا جو مال لینے کے لئے اپنا مال بڑھائیں آج تو ایک لاکھ روپے کی دینے کی بات آتی ہے تمہاری حکومت میں ایک لاکھ روپے دینے کی بات آتی ہے تو ہزار لاکھ رینے والوں کی لائی لگ جاتی ہے دوستو پانچ سو ہزار یمبروں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پارلیمنٹ میں قانون پاس کرتے ہو لیکن تب بھی اپنی سلطنت سے اپنی حکومت سے آج تک نہ تو جرب ہی دور کر سکے اور اس وقت بھی مسلمان بچے پیدا کرتے تھے ایک نہیں کئی کئی شادیاں کرتے تھے چار شادی تک اجازت تھی چار چار شادیاں کرتے تھے اور چار شادی میں بچے بھی پیدا کرتے تھے لیکن کہیں اسلامی سلطنت میں مخبیسی اور غریبی کی کوئی شکایت نہیں آئی آبادی بڑھ رہی تھی کوئی نصبتی کا کام نہیں لگایا گیا کوئی دو بچوں کی بات نہیں کی گئی کہ اس لیکن کو یقین تھا کہ رزاق صرف اللہ رہی دو صرف مخبیسی کا کوئی نہیں تھا ان کو یہ خطا نہیں کہ زیادہ وجہ پیدا کرنی گے تو ہم مخبیس ہو جن گے وہ کسی ان کو اللہ تبار بات نے فرما تھا مخبیسی کے در سے اپنی اولاد کو قدر مت کرو مخبیسی کے در سے اپنی اولاد کو خان مت کرو مخبیسی کے درو کیوں اس لیکن میرے ساتھ ہوں میں اس دیتا ہوں میں سب کو اس دینے والا ہوں اس لئے اس دور میں جب اسلامی قوانین پر عمل کیا گیا اور اسلامی تعلیمات کا متمل یقین کر ان کو لاغ ہو گیا گیا تو دنیا میں سارے جن بھی دور ہو گئے مفرسی بھی دور اس طور اسلام کی تعلیمات کے علاوہ اسلام کی قوانین کے علاوہ کسی بھی دین کے قوانین میں یہ طاقت نہیں کہ دنیا سے مفرسی اور یہ جرائم قد بڑھ سکتا ہے کہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے وہی اگر پورے طور سے نفاظ کیا جائے اسی کو اگر پورے طور سے لاغو دیا جائے تو آج بھی یہ جرم بھی مٹ سکتا ہے یہ مفرسی بھی مٹ سکتی ہے اور اسلامی تعلیمات سے ساری کائنا پھر سے منور ہو سکتی ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے